تیائی افسوس ناک خبر ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو محمد علی صدپارہ کی کچھ یادیں اور کچھ آخری ویڈیو دکھائیں گے سکتر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جدی کے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارا قومی ہیرو محمد علی صدپارہ جو کیٹو کو سار کرنے اور ہمارے ملک پاکستان کا جنڈہ کیٹو کی بلند ترین چوٹی پر لرانے نکلے تھے کیٹو ڈیف زون تک پہنچنے کے بعد لا پتہ ہو گئے محمد علی صدپارہ کے ساتھ ان کے دو ساتھی بھی تھے یہ سب پانچ فروری دوہزار اکیس کو کیٹو پر لا پتہ ہو گئے تھے ان کو ڈوننے کے لیے سب سے پہلے ریسکیو اپریشن کیے گئے جو کہ پاک آرمی نے بہت کوشش کی ان کو ڈوننے کے لیے لیکن محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اس سفر میں موجود محمد علی صدپارہ کا بیٹا ساجد صدپارہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اکسیجن کی حرابی کی وجہ سے واپس لوٹ رہے پاک آرمی نے محمد علی صدپارہ کو ڈوننے کی پوری کوشش کی لیکن وہ نکام رہے آٹھ ہزار فٹ بلندی پر محمد علی صدپارہ ان کو ساتھیوں کے ڈوننے کے لیے ریسکیو پیشن کیے گئے لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اور آج سے تقریباً پانچ دن پہلے ساجد صدپارہ اور گلگت کے وزیر سیحت نے محمد علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی موت کی تصدیق کر دی ہے کہ محمد علی صدپارہ ہم میں نہیں ان کی موت ہو چکی ہے ساجد صدپارہ کی فیملی میں شدید غم دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے ملک پاکستان کا وہ عظیم کو پیما جس نے اس سے پہلے آٹھ بلند ترین چوٹیوں کو سر کر لیا تھا اور اب کیٹو کو سر کرنے نکلیتے لیکن کیٹو سے واپس آنے میں نکام رہے میں محمد علی صدپارہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے پہلے بہت سی بلند ترین چوٹیوں پر چڑھ کے ہمارے ملک کا پشم لہر آیا پاکستان کے لیے بہت ہی بری حبر ہے کہ پاکستان ایک عظیم کو پیما کو کھو چکا ہے اور اس سے پہلے بھی کیٹو کو سر کرنے کئی غیر ملکی آ چکے ہیں اور کئی اپنی جان کی بازی ہار گئے محمد علی صدپارہ کی کچھ یادیں آپ کو ابھی دکھانے جا رہے ہیں محمد علی صدپارہ کی یادوں میں لوگوں نے گانے گانے شروع کر دیئے ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم یہ ہے محمد علی صدپارہ کی آخری کچھ چند ویڈیوز ہم دنیا میں جب ہم ملتین میں ہوتے ہیں بلخصوص ونٹرز بانا تو ایسی کوئی جگہ ملتی ہے نا سب جو سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی جگہ ملتی ہے موسیقی